آپ سبھی قدرینک جاگرتی کے یوٹیوب چینل پر سوادت ہیں آج ہم کسان بھائیوں کے لئے جانکاری لے کے آئے ہیں کہ امروض کی بھاگوانی کیسے کریں لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا آپ سبھی کو کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں وہ ساتھ میں دیکھنے والے گھنٹے کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو سمیں سمیں پر کھیتی سے جوڑی جانکاریاں ملتی رہیں نیسان بھائی اپنی کھیتی یا بھاگوانی کے لئے ہماری سائٹ دینک جا جلتی پر آخر بھی اپنی ایک ترسی کا ویسلیشن کر سکتے ہیں اور میں تو کہنا چاہوں گا بھاگوانی کے لئے آپ آئیے اور یہاں پہ پڑھئیے کیونکہ بھاگوانی کوئی چھے مہینہ یا ایک ورس کا فسل چکر نہیں ہے یہ لمبے سمیتے کرنے والے فرکریاں ہیں تو آپ یہاں پہ آئیے اور کونسی بھاگوانی آپ کے لئے اچھ رہے گی اس کا ویسلیشن کر سکتے ہیں تو آج کے سنسکرن میں امرود کی بھاگوانی کا ایسے کریں اس پہ باپ چیپ ہوگی دیکھو کسان بھائیو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کونسی بھاگوانی کا بھویسے میں کیا اپیوگ ہونے والا ہے اس کا بھویسے کیا ہے اس سے آپ کو کتنا منفع مل سکتا ہے تو ہم امرود کی بات کریں پورے دیش میں اگائی جانے والے خسل ہے اور امرود بہت ہی لوگ پہلے ہیں جیسے جیسے لوگوں میں جانکاری بڑھتی جا رہی ہے امرود کے گنوں کا ان کو پتا چلتا جا رہا ہے تو میرے خیال سے اس کا بھویسے بہت اجول ہے امرود کو آپ چیت اور ایسی چھتر میں بھی اگا سکتے ہیں اس کے لئے زیادہ پانے کیا اسے اقتا نہیں ہوتی ہے تاپمان بھی اماری شتیتی کے انوشار ہیں اس کے لئے امرود کے لئے پندرہ سے تیس پیگری تاپمان بہت این اوپور دیتا ہے یہ تاپمان کے اتراؤ چڑھاو کو بھی جیل سکتا ہے کم ورشہ میں ابھی آپ کو یہ اچھا اتفادن دیتا ہے اس کے لئے بھومی سب دیترے کی اپ جاؤ بھومی چلتی ہے لیکن اس کے لئے اچھا بھومی ہے بھلوی دومت جس کا پیت سہ سے ساڑھ ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ اس سے اوپر کی پیجمان والے زمین میں اگھاتے ہیں تو اس نے ایک روگ ہے اکھٹا روگ اس روگ کی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے کھیت کی تیاری تیشی کریں اسی بھی پسل کے لئے کسانویوں پہلی جتائی گہرائی سے کرنے چاہیے بات خاص طور پر باغ ہونے کے لئے اس کے بعد دو یا تین جتائی کر کے کھیپ کو سمتل اور ہر پر توار رہیت بنا لیں اس کے بعد روپائی کے لئے ساٹھ سینٹی میٹر چھوڑ آئی ساٹھ سینٹی میٹر لنبا آئی ساٹھ سینٹی میٹر جہرائی کے گھنڈے تیار کر لینے چاہیے ان کے اندر پودہ روپن سے بیس سے پتریس دن پہلے بیس سے پتریس کلو گرام سڑی گوبر کی خات دائیسو گرام سپر فاسفیٹ اور چالیس سے پتاس گرام پوٹاس ڈال دے یہ دیکھت میں دیمت کا پر کوپ ہے تو اس کے اندر دو سو گرام ڈیڑھ سو سے دو سو گرام پرتے گھنڈے میں کلورو فائیری فوس ڈال لانا ہے بھولیں پاوڈر کے طور پر کسمیں کمرود کی بہت شکسمیں پائی جاتی ہیں لیکن ویو سائٹ سطر پر کچھ شکسموں کو مانتہ دی گئی ہے اس میں ہیں خلقہ آگار مت دنگولہ کا رہے ہیں اوست وزن ایک سو آسی سے دو سو گرام ہوتا ہے خلقہ خلقی سطح چیکنے چلکہ پیلا گودہ ملائم رنگ سفید سو پلکسٹ کو سواد میٹھا ہوتا ہے بید بڑے ایم کڑے ہوتے ہیں یعنی سٹرونگ ہوتے ہیں اس قسم کا بندان چمتہ اچھی ہے لکھنو انچاس جس کو سردار امروز بھی پہتے ہیں اس قسم کے پیڑ مدھم اترائی کے پلنے والے ہیں تو تھا دیکھ شاکھوں والے ہوتے ہیں پل مدھم سے بڑے گول انڈا کا پرد رشتہ والے ہیں پیلے رنگ چھوڑتے ہیں بیدہ ملائم سفید ایم سواد خٹاس لیے ہوئے مٹھا ہوتا ہے اس کے بندان چمتہ نزاتیوں کی کلنا میں اچھی ہے اس سے اکتہ روک کا پرپوپپ سے اپیش شکر کم ہوتا ہے اکتہ روک کسان بھائیو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے امروز بھی فصل میں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں چتیدار ہے انیک قسمیں ہیں جن کا آپ چناؤ کر سکتے ہیں سنکر قسمیں بھی ہیں امروز بھی سنکر قسموں کی جہاں تک باتا ان میں ارکا مولیا پوہیر شکیدہ ایم شکید جہاں ماندی آپ پیش کے لیے آئیے اور جانئے پوہ دار اوپڑ امروز کی خیتی ہے پوہ دار اوپڑ دوارا امروز کے پوہ دے لگانے کا مکفہ سمیں جولائی سے اکستہ کیا ہے لیکن جن ستانوں میں شتھائی کے سوئے جاؤں پر پوہ دے پروری سے مارچ میں بھی لگائے جا سکتے ہیں بھاگ لگانے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لمبائی گہرائی گھنڈوں کی لیکن اس میں ایک اور بات جوڑ دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو لائن سے لائن کی دوری اور پودے سے پودے کی دوری پانچ گناہ میں پانچ میٹر رکھنے ہیں اور یہ لیے آپ کی بھومی اکتہ دیکھو کیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ ساڈ اچھائے سے سات گناہ میں سات میٹر کی دوری رکھ سکتے ہیں لیکن ساڈن بھاگوانے کے لیے یہاں پر ایک ایلگ میتھڑ ہے آپ ان کی بھوری ڈیڑھ سے ڈیڑھ میٹر بھی رکھ سکتے ہیں ڈیڑھ سے تین میٹر بھی رکھ سکتے ہیں جس میں قریب پرتی ہے ایک ایل بائیس سو پردھوں کی قریب لگیں گے اگر آپ تین میٹر تین سے تین میٹر کی دوری رکھیں گے تو گیارہ سو کے قریب لگیں گے اور ساہ سے ڈیڑھ میٹر رکھیں گے تو ساڈھے پانچ سو پردھوں کے قریب لگیں گے لیکن اس سے آپ کی پیداوار اتیا دیکھ بڑھ جائے گی کیونکہ اس ودی سے اگر بھاگوانے آپ کریں گے تو تیس سے پچاس تن پرتے ایک پیڑو اوپا دن لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو جاننا ہوگا اور اس چیز کا ویس لیسن کرنا ہوگا خاد کسان بھائیو ہمیسے خاد کا پریوگ زمین کی جانچ کروانے کے بعد بھی کرنا چاہیے کیونکہ اپنے دیکھ قرورت بھی نقصان کرتی ہے اور اگر اس کو سنکولیت ماترہ میں نہ دیا جائے تو وہ بہت ماترہ میں دیا جائے لیکن اس کے لئے اگر آپ جانچ نہیں کروا پاتے ہیں تو یہاں پہ سنکولن دیا گیا ہے تھالوں کا آپ جان سکتے ہیں جیسے پہلے سال میں پندرہ کلو گوبر کی کھا پچاس گرام پوٹ آس پہتیس گرام سفر اور پچاس گرام نائٹ ہو جائے ایسے ہی دوسرے سال میں پیسرے میں اس کے ساتھ جنک اور بورک ایسیڈ اور کپر کا بچھڑ کا افرنا ضرور ہے اور اگر ہوسکے تو اس میں آپ جیوک خاد کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا رسائنک خاد کے ساتھ اتنا خائدہ نہیں ملے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ملے ہی نہیں ملے گا لیکن بہت تب ماتلہ نہیں سچائے یہ امروب کے لئے بہت یاوس ہے کہ بعض اکیسان بھائی جان لیں کہ امروب ایک سے دو ورس پرانے پود دے کے سچائے دس سے پندرہ دن کے انتر میں الکی کرنی چاہیے اور آپ آوسکتہ کے انصار بھی کر سکتے ہیں گرمیوں میں اس کا انترال کم کر دیں یا آوسکتہ انصار آپ جان رکھ سکتے ہیں ان کا دو ورس سے ادھیک عمر کے پودوں کے لئے پندرہ سے بیس دن الکی بومی میں دس دن کے انتر سے تھال بنا کر آپ پانی دے سکتے ہیں جس سے پانی میں بھی بچت ہوگی ایسی جس چھتروں میں برسہ کے ظلم روز پودہ کی تیاروں اور تھال بنا کر سین چیت دیں اور ستم برما میں گاس ورک پتیاں بچھا کر نمی کو بھی سن رکھ سیت کر سکتے ہیں اس سے اتپادن میں ورد دے ہوگے اور پھلت پر دیکھنوں اتم بھونوالے پہ آپ پہوں گے چکائیں چھتائیں امروز کی تھی کہ پہلے ورس میں چکائیں چھتائیں کا کاریے کر پردوں کو آف کار دیں یعنی ان کو سندر بنا لیں پردوں کو ساتھنے کے لئے سب سے پہلوں نے جمعی سے ست تک سے نبہ سینٹی میٹر تک ست تک ستہ بڑھ لیں پھر اُس اتھائی کے بعد پندرہ سے بیس سینٹی میٹر کے انتر پر پھر اُسے چار ساکھائیں چھون لیں اس کے پاس ساتھ مکتے تنے ایسے ایو کنارے کے ساتھاؤں کی چھتائیں چھتائیں جس سے پیڑ کا اکامی امپریٹ رہیں بڑے پیڑوں میں سکھے تتہ روگست ٹینیوں کو اولاد کریں تنے کے آس پاس بھونے کے ساتھ نکلنے والے کلوں کو نکالتے رہیں قرآنے والے دن کے اُس باد ان سمتہ گھٹ گئی ہو ان کی مکتے امدی کے ساتھاؤں کو تکائی کریں جس سے نئی ساتھاؤں ہیں یہ اُس قرآنے والے کے اوپر سمتہ بڑھے ہیں سالہ نوک چار امروب امروب کی خیتی سے ہم طور پر ورس میں ایک مکتے سیدھ کالن سے سل لینے کا سلاؤ دیا جاتا ہے جبکہ امروب میں ورس میں تین بار کھول آتے ہیں اگر میں ورسہ رکھوں میں آنے والے کھولوں کو ستھائی روک کر روک نہ اوچھے ہوتا ہے ورسہ کالن فصل میں کی تین روگوں کا پروپوں کا دیکھ رہتا ہے جبکہ سردے کی فصل کے پھل اچھے گنوالے نہیں ہوتے ہیں اور نئے کیسان بھائیوں کو اچھی ماترہ میں ان کا الان مل پاتا ہے ورسہ کالن فصل وہ بازار میں اچھا ملے نہیں ملتا ہے اگر ہنڈ کی فصل لینے کی سپارش کی جاتی ہے ورسہ کالن فصل کو روک کر سنڈ کی فصل لینے کیلئے نینی لیت کو پائی کر سکتے ہیں جو یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں اپریل سے جون تک پودے کو پانی نہ دے پانی روکنے کی ایک لئے آپ پانت اور اچھے دیکھ امر کے پردوں میں ہی کریں سوٹے پردوں میں نہیں کریں جسے بسند ریتم میں پھولیں پتیاں گی جاتی ہیں تو تب ورسہ کالن میں پھول کا فشنگ سامی آتے ہیں اس کاریے پستانی اور سوے کے انو بہو کے انو سار پانی روکنے کی سمیشی ماتائے کریں یوریا کا دس پر تیسد گھول کا چھڑکاو ایک بار آپ سو سے دو سو پی پی ایم نیتن ایس 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 کے گھول کا چھڑکاو دیس دن کے انٹرائل سے دو بار کریں جسے انٹرائی پل اور پتیاں گی رائی جاتے ہیں روگ روگ تھا امرو کی پتہ میں اکتہ روگ ایس ایس کو دینگ مارید کرنا پھینکسر اور سالس پت سمگوان فل گلن پہمی مار لگتے ہیں ایم پہنڈ کے لئے اکتہ روگ ایس کو ساتھ کجھنا چاہیے ادھیک پانی مہ دیں اس ایس 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 کو اکھاڑ کر ایلٹھ کر دینا چاہیے اس روگ سے گرشید قردوں کے گردوں کے میٹی کو ایک گرام پین لیٹ یاکار بندہ جن پر تھی لیٹر پانی کے گھول کر دیس لیٹر پر تھی گرد آوٹ کاریت کریں بھومی میں تو نازیت سمتتہ کاربنی خادم لائک روگوں کے پر کوپ کو کم کیا جا سکتا اینے روگے تو روگرس ڈالیوں کو کٹ کر 0.3% کا کاپ پر آگ سکل ہو گئے اس کے گول کا شرکاو دو یا تین بار پندرہ تین کے انترال پر کرنا چاہیے کیٹ روگ کھام امگوگ کی تھی میں مکیاں تسا سال کھانے والے سونڈی لگتے گی سب سے زیادہ یہی نقصان پہنچاتے ہیں مکیاں کی روگ کھام کے لیے گریشید پھل کو پرتی دن اکٹھا کر کے نشٹ کر دینا چاہیے سمبھو ہو تو برسات کی فصل نہ لے 500 ملی لٹر میلا چین پتا سیسی کے ساتھ 3-5 کلوگرام گوڑ یا چینی کو 500-600 لٹر پانے میلا تک پرتی ایک تک چھڑکا ہو کریں یہ ساتھ سے دس دن کے انترال پر دوبارہ کریں سونڈی کی روگتھان کے لیے 10 ملی لٹر مونوکروٹو فاس یا پھر چیدروں میں مٹی کے لیے پیٹرول یا نیوان سے بھی گیروز چید میں ڈالیں اور اوپر سے چید کے موہ کو گلی مٹی سے بند کرتے ہیں اب بات کریں فلوں کی پھوڑائی امروز کے پھلوں کی پھوڑائی کے اچھے کے سائطہ سے پھولی سے ڈنڈل ایم ایک دو پتے سائز کاٹر کرنے چاہیے کھانے میں آدھیک ترد پکے پھل پسند کیے جاتے ہیں پھوڑائی دو دن کے انترال پر کرنے چاہیے اوپر چھے کسان بھائیو اگر اچھی دی اوپرو باتوں کو جان میں رکھیں گے آپ تو خود لگانے کے دو سے تین عورس بات پھل ملنا پرارم ہو جائے گا پیڑوں کی دیکھر ایک اچھی تریک کی جائے تو پیڑ کئی ورس تک پردن کی عوستہ میں بنے رہتے ہیں اوپرز کی ماترہ کے سمجھ جسے دلوائیو ہیں پیڑ کی آئیو کے علم سال پرابت ہوتے ہیں پھر بھی پانچ سے ساپ ورس کے آئیو کے ایک پیڑ سے لگ بھگ ساڑا تین سو سے سسو تک اچھے پھل پرابت ہوتے ہیں ہاں آپ امرود کی بھاگوانے میں انترورت یہ فصلوں کا آپ پریوگ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس جو ستان رکھت ہے اس میں آپ انہیں فصلوں بھگا سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ امرود کی بھاگوانے کی جان کر میں کسان بھائیوں کو انہوں روگ کرنا چاہوں گا کہ آپ پوری طرح سے کسی بھی بھاگوانے کا ویس لیشن کر کے اپنے چھتر کو دیکھ کے وہاں کے وہاں کا ورن کو دیکھتے ہیں بھاگوانے کو چھونیں یہاں پہ آکر آپ جان کری پر آپ کر سکتے ہیں جن ایک جاگتی ویو سائٹ پہ پھتی باڑی میں آئیے بھاگوانے کو چھونیں اور وہاں سے آپ کسی بھی بھاگوانے کی جان کری لے سکتے ہیں آج بس اتنا ہی تنے والے